جب پشووں کو ملے گا پیار اور ملکو مور پشو آہار تو دھوٹ بہے گا انافہ بڑھے گا ملکو مور پشو آہار تین دنوں کی خاموشی کے بعد بھیڑی نے ایک بار پھر سے حملہ بول دیا ہے اس کے حملے میں چھت پر سو رہا تیرہ سال کا بالہ غیل ہو گیا پراتمی گپچار کے بعد سی ایچ سی کے چکستکو نے اسے میڈیکل کالیج ریفر کر دیا ہردی تھانا کے پپری موہن گاؤں نیواسی محمد عمر کا تیرہ ورشے بیٹا ارمان علی پریجنوں کے ساتھ چھت پر سو رہا تھا رات تقریباً دو بچ کر پچاس منٹ پر بھیڑیا سیڑی کے سہارے چھت پر چڑ گیا اور بچے پر حملہ کر دیا چیک سن کر جاگے پریجنوں نے شور مچایا جس سے بھیڑیا وہاں سے بھاگ نکلا پتہ نے دوسرے کے چھت پر سے پہنچ گیا بچے میں دیکھ لیا وہ کالا موہ ہے اور نٹے اس کی اپتی ہے اور وہ لال ہے ہاں لنگلا بھی ہے لنگلا بھی ہے ہاں دیکھا اور جب دیکھا تب داؤں والے دورے تب وہ بھاگا رات میں میرے بھائی کے ساتھ ہوا کہ دوسرے چھت پر آ سے بھیڑیا نے حملہ کر دیا میرے بھاوڑی تھی پوڑی تھی ان نے دیکھا تو اس نے پھر تولیا سے کپڑا سے اس کو ہسکایا لیکن نہیں بھاگا پھر لاتھی رنڈا اٹھایا تب ہی بھاگا اس نے تو دوسرے کے چھت پر جا کے پھر اتر گیا اور چلا گیا 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 پھر ہم اوپر پہنچے تو دیکھے خونوں نکالا تھا زیادہ ناکون واکون لگ گئے تھے اس کے پھر وہاں سے مہسی ہسپتال میں آئے وہاں سے ریفر کیا پھر بہرائج میں آئے پریجن گھائل بالک کو اپچوار کے لیے سی ایچ سی مہسی لے گئے رات میں ایک اپچوار کے بعد چکسکوں نے اسے میڈیکل کالیج ریفر کر دیا سوچنا پا کر موقع پر پہنچے وانیو بھاگ کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آس پاس کے چننوں کی جانت شروع کر دی موسیقی